اللہو 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 شیخ مرتضی انساری کا بہت مشہور واقعہ اور وہ کہ شیطان کو کسی نے خواب میں دیکھا امام کو تو ہم میں سے بعض خوشخصمت خواب میں دیکھتے ہیں شیطان کو وہ بہت پریشان دیکھا شیطان تو پریشان نہیں ہوتا گھبرا کے بوجھا تم اتنے پریشان کیوں تو اس نے کہا کہ تمہارے اس شیخ انساری نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا میں نے ہزاروں طریقے اختیار کے اس کو گمراہ کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے ایک طریقہ ہے ہر ایک پر الگ الگ محنت کرو شیطان وہ بھی کرتا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہے اس کو گمراہ کرتا تو جو اتنے اس کے ماننے والے ہیں وہ خود بخود گمراہ ہو جائیں گے جب لیڈر گمراہ ہو گیا شیطان دونوں طریقے اختیار کرتا حتی یہ کہ جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں آج نہیں پتا اسی دن پتا ہے جس دن اس کو اللہ کے دربار سے نکالا جا رہا تھا اے خدا سب کو بہکاؤں گا لیکن مجھے پتا ہے تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا اسی دن سے اس کو معلوم ہے پھر بھی کوشش تو کی نا حاجیوں سے پوچھئے کہ جو کنکر مارتے ہو تو کیوں مارتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی گئی ابراہیم اور اسماعیل معصوم نبی ہیں لیکن شیطان نے یہ دیکھنے کے باوجود کہ میرا کوئی جادو ان پر نہیں چلے گا میرا کوئی ٹرک میری کوئی ٹرک ان کو نہیں گمراہ کرے گی پھر گیا ضرور ڈیوٹی ہے یہ میری ذمہ داری ہے گمراہ کرنا بلکہ اس سے بڑھ کر کہیں جسارت نہ ہو جائے بہت سارے علماء نے لکھا جو تھے امام کا لقب زین العابدین اس وقت بنا جب شیطان صاحب کی شکل میں آیا اور امام کے انگوٹھے کو چباتا رہا تاکہ صرف امام کی توجہ نماز سے ہٹا لی جائے اور جب امام کی توجہ نہ ہٹی نماز مکمل کی تو یہ کہہ کے بھاگا کہ انتہ زین العابدین میں نے آدم سے لے کہ تجھے تک ہر دور کے نبی کو دیکھا ولی کو دیکھا وسی کو دیکھا مگر ایسا عبادت کرنے والا کسی کو نہ دیکھا مجمع کنفیوز تھا کہ یہ سلوات پڑھنے کا موقع ہے کہ نہیں آدھے پڑھ رہے تھے آدھے سوچ رہے تھے پڑھیں کہ نہ پڑھیں اب میں واپس آتا ہوں کہ بات ہو رہی تھی کہ یہ بہت اہم عمل ہے لیکن آپ نے آدھے سلوات بھیجی تھی آدھے نہیں بھیجی تھی پھر پوری بھیج دی پھر ڈبل بھیج دی تو الحمدللہ وہ تو کام ہو گیا جب میں نے یہ جملہ کہا کہ شیطان کیوں تھے امام کی عبادت کو دیکھ کے یہ کہہ کر کہ میں تو گواں ہوں آنکھوں دیکھا خالی سنی سنائی بات نہیں ہے آدم سے لے کے تم تک میں نے ہر نبی کو ہر وسی کو ہر ولی کو ہر امام کو دیکھا ایسا عبادت گزار نہ دیکھا شیطان کا جملہ لیکن یہ بتا رہا ہے کہ شیطان چوتھے امام کے پاس بھی گیا اور اپنی حد تک کوشش کی کہ چوتھے امام کو نعوذ باللہ گمراہ تو کر نہیں سکتا کم از کم کم از کم عبادت کے ذرا سے ثواب کو کم کرے اب یہ کہ معصومین ثواب کے محتاج کوئی تھوڑی وہ تو ہمیں دیا کریں گے اپنی ساری عبادتوں کے ثواب یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عبادتیں کرتے ہیں تاکہ وہ جو ثواب جمع ہو تو پھر وہ اپنے گناہگار لیکن سچے ماننے والوں میں یہ ثواب تقسیم کریں یہ روایتیں ہیں میدان قیامت کی تو اس میں یہ کہ شیطان جن کو گمراہ نہیں کر سکتا تو گمراہ نہیں کرے لیکن تھوڑا بہت عبادت سے توجہ ہٹا ہے حضرت یحیہ اللہ کے وہ نبی سیدن حصورہ جو بہت ہی مقدس و متقی مانے جاتے ہیں اور ہر وقت قوفِ خدا سے روتے رہتے ہیں یحیہ انگریزی میں کہتے ہیں جان ڈا بیپٹسٹ اور حضرت یحیہ وہ ہیں کہ عام طور پر ایامِ ازا کی جو پہلی مجلس ہوتی چاند رات کی اس میں جنابِ یہیہ کے تذکرے سے بات کی جاتی ہے کیونکہ جنابِ یہیہ کو اور امامِ حسین کو اور جنابِ یہیہ کی شہادت کو اور آقا حسین کی شہادت کو روایتوں میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملایا گیا اور کعف ہاں یا اینسوا سورہ مریم کی پہلی آیت جو کربلا کے حوالے سے وہ جنابِ یہیہ کے بیان میں آئی ہے تو جنابِ یہیہ بہت ہی مقدس اور ہر وقت خوفِ خدا سے روتے رہتے تھے اس لیے ان کی شہادت زمانے کا بہت بڑا واقعہ بنا اور پروردگار نے پھر کس طرح سے اس شہادت کا انتقام لیا وہ مختار نامے کے اندر وہ واقعہ پڑھا جاتا ہے جنابِ یہیہ جن کا روزہ آج بھی شام کے اندر اس مسجد کے اندر موجود جنابِ یہیہ اتنا خوفِ خدا ایک بار ان کی ملاقات حضرتِ عیسیٰ سے ہوئی حجہ حضرتِ عیسیٰ تو وہ تھے یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ غیر متعلق نہیں ہے میرے موضوع میں کلیہ پرسوں بہت اہم بنے گا یہ حضرتِ یہیہ وہ تھے جو جنابِ عیسیٰ کی ولادہ سے پہلے سے ان کی خبر دیتے آ رہے تھے کہ قوم والوں امت والوں تیار ہو جاؤ اللہ کا وہ نبی آنے والا ہے عیسیٰ صاحبِ شریعت ہیں صاحبِ کتاب ہیں ان کا رتبہ بلند ہے لیکن جنابِ یہیہ ان کی خبر پہلے سے دے رہے تھے دونوں کی ملاقات ہوئی جنابِ یہیہ نے عیسیٰ کو دیکھ کے ایک اعتراض کیا یہ اعتراض کوئی حرام گناہ کے حوالے سے نہیں ہوتے ہیں زندگی کے حوالے سے کہ اے حضرتِ عیسیٰ آپ ہر وقت اتنا ہستے رہتے ہیں ہسی مذاق لوگوں سے باتیں بلکل نورمل انداز میں کہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ نے جہنم پیدا ہی نہیں کی کوئی ہے ہی نہیں خوف اور عیسیٰ نے جواب دیا کہ یہیہ اور آپ ہر وقت اتنا روتے رہتے ہیں خوفِ خدا سے کہ لگتا ہے کہ خدا نے جنت ہی پیدا نہیں کیا بس عذاب ہی عذاب اور جہنم ہی جہنم ہے جو لوگ میری مجالز کے بارے میں کہتے ہیں لیکن میں کہاں پڑھتا ہوں جہنم اب پڑھوں گا ایک واقعہ تو مجھے پڑھنا لیکن کہا کہ وہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جنت ہی نہیں آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے جہنم ہی نہیں یہ پہلے زمانے کے انبیاء کے لئے اللہ نے اجازت دی تھی لیکن پیغمبر کی شریعت میں آ گیا دونوں کو ساتھ جمع کرو جنت کی امید بھی رکھو جہنم سے ڈرو بھی ڈرنے کے وقت تو رو بھی اور ہسنے کے وقت ہسو بھی یہ دعا افتداء کا پہلا جملہ ہے کہ آئے خدا تو عذاب کے وقت سب سے سخت عذاب دینے والا ہے رحمت کے وقت سب سے زیادہ رحمت اب میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں تو جناب یہیہ شیطان سے ایک بار ان کی ملاقات ہو گئے شیطان انبیاء کے بعد بہت آتا جاتا اتنا 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 کہ میرا ایک پورا عشرہ ہے آجو میں یہاں کے بعد ایک جگہ دوبارہ ریپیٹ کرنے والا ہوں لوگوں نے کہا کہ مولانا بہت پرانہ اس کو دور آئی ہے میرا ایک پورا عشرہ شیطان کا انٹرویو اور وہ انٹرویو لینے والے کون ہے؟ مختلف نبی کبھی جناب یہیہ نے شیطان سے کچھ سوالات کیے کبھی جناب نوح نے کچھ سوالات کیے کبھی جناب ابراہیم نے کچھ سوالات کیے سب سے زیادہ سب سے زیادہ یہاں گیا پھر میرا موضوع پلٹ گئے سب سے زیادہ سوالات رسول خدا نے کیے تھے کہ تُو میری امت کو کیسے بہکائے گا تو بہت دلچسپ ایک عشرہ تھا لیکن بہت پرانی بات تھی اسے دوبارہ پڑھنا ہے لیکن یہاں نہیں یہاں کے بعد یہاں میں جا رہا ہوں وہ بھی نہیں بتاؤں گا کہاں جا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کو سن لیں اور آئندہ سالوں تک میں زندہ رہا دوبارہ امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیاں مجبور کر کے مجھے لے کے آ گئی تو پھر مجھے ایک موقع ملے گا ابھی میں جملہ پورا کروں کہ یہیہ نے شیطان کو دیکھا اور کہا شیطان میں چوبیس گھنٹے مسلے پہ بیٹھتا ہوں اور ہر وقت خوفِ خدا اور عبادت سوائے ضروری ضروری کاموں کے ہٹتا ہی نہیں ہوں سیدن حصورہ انتہا عبادت گزار خوفِ خدا سے رونے والے کیا میرا کوئی عمل کبھی تجھے پسند آتا ہے فارمولا یاد رکھی آپ کا جو عمل شیطان کو پسند آئے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو نہ پسند ہے اور جو عمل اللہ کو پسند ہے سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کو نہ پسند یا میں جملہ بدل دوں آپ کا جو عمل شیطان کو پسند آئے سمجھ لیجئے وہ امام کو نہ پسند اور آپ کا جو عمل امام کو پسند آئے خود ہی سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کو نہ پسند دیکھ پر تب آپ پوچھا میرا کوئی عمل کہا کہ ہاں جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں ویسے تو آپ کوئی حرام کام نہیں کرتے ہیں ویسے تو آپ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں لیکن کم از کم یہ ایک حلال کام ہے لیکن بعض حلال کام بھی ایسے ہوتے ہیں جو اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں تو وہ کہا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں کہا میرے اس عمل سے تو کیوں خوش ہوتا ہے کہ جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو عبادت میں ذرا سستی آ جاتی ہے یہ ہے میں آپ کو عبادت سے تو نہیں روک سکتا یہ میری طاقت میں نہیں ہے ٹرائی کرتا ہوں طاقت میں نہیں ہے لیکن جو ہنڈرڈ والی عبادت تھی میرا کام ہو گیا میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا جناب یہیہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں آدھے پیٹ سے زیادہ کبھی کھانے ہی نہیں کھاؤں گا اور شیطان نے بھی قسم کھائی شیطان تو اپنی قسمیں توڑتا ہے نا لیکن قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کسی نبی کو سچی بات نہیں بتاؤں گا تو خیر یہ بہت دلچسپ واقعہ اور ایسے کئی واقعات ہمارے پاس ہیں تو یہ جو شیطان ہے جو انبیاء اوسیہ جن کے بارے میں اس کو جانے سے پہلے ہی پتا ہے کہ میں مو کی کھا کے آنگا کنکر کھا کے آنگا لیکن جاؤں گا ضرور کیونکہ یہ میرا مشن ہے میری یہ ڈیوٹی ہے کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دے گا ہم کونسا ایسا شیطان سے پروٹیکٹیڈ ہیں کووٹ سے لوگ محفوظ ہو گئے ہیں کیونکہ ویکسین لگوائی ہے لیکن اس کا بھی آپ کو پتا ہے نا کہ ہر ویکسین کی ایک مدد ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو دوسرا ڈوز لینا اس کے بعد دوسرا لینا اور ابھی پتہ نہیں کیا ریسرچ ہوگی تو اب شیطان سے محفوظ کیا ہم ہیں یہ ہم نے یقینی بات بنا لی اگر ایسے ہی ہوتا تو ہمارا ہر عمل اعوذ باللہ سے شروع نہ ہوتا تو جو انبیاء اور ایمہ کے پاس جاتا ہے